باب پندرہ اس وقت فریسیوں اور فقیوں نے یورسلم سے یوسف کے پاس آ کر کہا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو کیونکہ خدا نے فرمایا ہے تو اپنے باپ کے اور اپنی ماں کی عزت کر اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے پس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا اے ریاکارو یہ سیاہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے اور یہ بے فائدہ میری پرشتس کرتے ہیں کیونکہ انسان احکام کی تعلیم دیتے ہیں پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ سنو اور سمجھو جو چیز موہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی مگر جو موہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے اس پر شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کیا تو جانتا ہے کہ فریسیوں نے یہ بات سن کر ٹھوکر کھائی اس نے جواب میں کہا جو پودہ میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا انہیں چھوڑ دو وہ اندھے اور راہ بتانے والے ہیں اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے پترس نے جواب میں اس سے کہا کہ یہ تمثیل ہمیں سمجھا دے اس نے کہا کیا تم بھی اب تک بے سمجھ ہو کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ موہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مزبلہ میں پھیکا جاتا ہے مگر جو باتیں موہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں کیونکہ برے خیال خوریزیاں زناکاریاں حرامکاریاں چوریاں چھوٹی گوائیاں بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں مگر بغیر ہاتھ دھوے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا پھر یوسف وہاں سے نکل کر سور اور سعدہ کے علاقہ کو روانہ ہوا اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی اے خداون ابن دعود مجھ پر رحم کر ایک بدروح میری بیٹی کو بری طرح ستاتی ہے مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اسے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداون میری مدد کر اس نے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹیس لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں اس نے کہا ہاں خداون کیوں کہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میج سے گرتے ہیں اس پر یوسو نے جواب میں اسے کہا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے بائیس آئی ہو اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑے شفا پائی پھر یوسو وہاں سے چل کر گلیل کی جھیل کے نزدیک آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر وہیں بیٹھ گیا اور ایک بڑی بھیڑ لنگلوں اور اندھوں گونگوں ٹنڈوں بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا اور اس نے انہیں اچھا کر دیا چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے ٹنڈے تندرخت ہوتے اور لنگلے چلتے پھرتے اور اندھے دیکھتے ہیں تو تاجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی اور یوسو نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر کہا کہ مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے کیونکہ یہ لوگ تین دن سے برابر میرے ساتھ ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں تھک کر رہ جائیں شاگردوں نے اس سے کہا بیابان میں ہم اتنی روڈیاں کہاں سے لائیں کہ ایسی بڑی بھیڑ کو سیر کریں یوسو نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس کتنی روڈیاں ہیں انہوں نے کہا سات اور تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں ہیں اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں اور ان سات روڈیوں اور مچھلیوں کو لے کر شکر کیا اور انہیں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا اور شاگرد لوگوں کو اور سب کھا کر سیر ہو گئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے سات ٹوکرے اٹھائے اور کھانے والے سوا عورتوں اور بچوں کے چار ہزار مرد تھے پھر وہ بھیڑ کو رخصت کر کے کشتی میں سوار ہوا اور مغدن کی سرحدوں میں آ گیا موسیقی